رادے رادے ایوریون کیسے ہو آپ سبھی آشا کرتے ہو آپ سب کشل منگل ہوں گے اور بھگوان شریف وشنو کی کرپا آپ پر صدہ سرودہ بنی رہے تو آج کی جو میں یہ ویڈیو لے کر کے آئی ہوں وہ لے کر کے آئی ہوں انت چطوردسی یعنی کی انت چودس کے دن کیا جانے والا دیب دان بہت ہی ویشش دن ہوتا ہے جیسا کہ اس کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے انت یعنی کی اس دن کیا گیا جب تپ دان دھیان جو بھی کچھ ہم پننے کرم کرتے ہیں اس کا انت گناہ ہمیں فل ملتا ہے تو اس دن یدی ہم دیب دان کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں انت گناہ فل پرابت ہوتا ہے دیکھئے کیونکہ اس کا نام انت چودس ہے تو اس میں چودے انگ کا ویشش مہت ہے تو چودے پرکار کے آپ فولوں کا پریوک کریں چودے پرکار کے بھوگ نیویدی لگائیے یا چودے کی سنکھیا میں بھی لگا سکتے ہیں چودے برہمنوں کو آپ بھوجن کرائیے تو چودے کی سنکھیا میں ہی سارے پرنے کرم یدی ہم کرتے ہیں تو ہمیں ویشش لاب کی پرابتی ہوتی ہے تو کیونکہ اس کا نام انت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یدی ہم انت چطردشی کے دن یدی ہم چودے دیپکوں کا دان کرتے ہیں تو اس سے ہمارے جیون میں انت پرکاش آتا ہے ہمارے جیون میں جیان کا پرکاش اور ہمارا جو جیون ہوتا ہے وہ پرکاش میں ہو جاتا ہے وہ بھی انت ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے دیکھئے آپ چودہ مٹی کے دیپک لے لیجئے تھوڑے دیر پانی میں بھی گولیجئے سکھا لیجئے ان کو اور آپ چاہیں تو یہاں پر آٹے کے دیپک بھی بنا سکتے ہیں آٹے میں گہوں کاٹا گون دیجئے تھوڑا ٹائٹ اس میں نمک مڈ ڈالیے تو اس کے اندر بھی آپ دیپک لگا سکتے ہیں اور اس طریقے سے مٹی کے بھی آپ دیپک لگا سکتے ہیں تو جیسی بھی آپ کے پاس سویدہ ہو آپ ایسا کریں تو دیکھیں چودہ کا بشش مہت ہے چودہ کا دن ہے تو ہم چودہ دیپک یہاں پر لگائیں گے اس طریقے سے دیکھیں باتیاں آپ بھی گولیجئے میں نے یہاں پر دیسی گھی میں گائے کے شد دیسی گھی میں میں نے یہ باتیاں بھی گو کر کے رکھی ہوئی ہیں کھڑی باتی میں لگا رہی ہوں اس میں اس طریقے سے اور آپ چاہیں تو دیکھیں تل کے تل کے بھی آپ دیپک جلا سکتے ہیں کوشش کر کے دیکھیں چودہ کا دن ہے بھگوان وشنو کا دن ہے تو دیسی گھی کے ہی آپ دیپک جلائیں بے شک بہت زیادہ گھی مت ڈالیے گا تو اس طریقے سے باتی بھیگو کر کے ہم دیپاک اپنے تیار کر لیتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ بھادو ماس کے شکل پکش کی چتردشی تیتھی کو انان چتردشی یا انان چودس کہا جاتا ہے اس دن بھگوان وشنو کے انانت سروپ جو کی شیشناگ ہیں اور یمنا جی کا بھی پوجن کیا جاتا ہے ورت بھی کیا جاتا ہے اب یہ جو دیپتان ہے پوجن ہے آپ ورت رکھتے ہیں تو تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہی یادی ورت بھی نہیں کرتے ہیں تو شد ساتوک رہ کر کے آپ اس طریقے سے انانت چودس کا پوجن اوشی روپ سے کریے اور ایسے آپ دیپتان ضرور کریے دیکھیں صبح کے ٹائم تو آپ پوجن کر لیجئے یہ جو دیپتان ہے ہمیں شام کے ٹائم کرنا ہے پردوش ویلا میان کی جب سوریہست ہو رہا ہو تب ہمیں یہ دیپتان کرنا ہے تو جو آپ نے چوکی لگائی ہو وہاں پر آپ اس دیپتان کو کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے گھر کے مندر کے آس پاس بھی آپ اس دیپتان کو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ مندر میں جا کر کے بھی اس دیپتان کو کر سکتے ہیں تو دیکھیں دیپک ہم نے تیار کر لیے اس کے بعد میں ہم بھوگوان شریحری وشنو کے انانت سوروپ کا دھیان کرتے ہوئے سارے دیپکوں کو ہم اس پرکار سے پرجوالت کر لیتے ہیں تو دوستو انان چطوردشی سے ریلیٹڈ انان چطوردشی کی اس پرکار سے پوجا کی جاتی ہے کیا سامگری اس میں لگتی ہے بورے سمپونڈ ویدھی کیا ہوتی ہے اس سبھی کا ویڈیو آپ کو میرے چینل پر مل جائے گا ان سبھی کا لنک پر دیکھ سکرپشن میں دے دوں گے آپ ان ویڈیوز کو بھی ایک بات ضرور دیکھ لیجے گا سمپونڈ ویدھی کو جانے کے لیے تو شام کو اس طریقے سے ہمیں دیپتان کرنا ہے اور دیکھیں سارے دیپکوں کو ہم یہاں پر پیجولیت کر لیتے ہیں آج کے دن ایک انت کا ڈورا بھی بنایا جاتا ہے جس میں چودہ گھٹانے ہوتی ہیں چودہ تار کا وہ دھاگہ ہوتا ہے اور چودہ اس میں گاٹھے لگائے جاتی ہیں سنیک نوڈ اس میں لگائے جاتی ہیں یعنی کہ سرپ کی طریقے سے وہ ڈورا بنایا جاتا ہے اور اسے ہاتھ میں پہنا جاتا ہے بہت ہی شوہ اور کلیانکاری وہ رہتا ہے اس کی جو چودہ گھٹانے ہوتی ہیں وہ بھگوان شریحری وشنو کے چودہ لوگ جو انہوں نے بنایا تھے ان کا پرتیق ہوتی ہیں اور یہ ڈورا جو ہوتا ہے وہ انت کا فل دینے والا ہوتا ہے انت چودہ کے دن اس پرکار کا دیپ دان بھی ہمیں انت فل کی پرابتی کراتا ہے دیکھیں دیپکوں کو پرجولیت کرنے کے بعد ہم ان کا پوجن کریں گے تو اس طریقے سے ہم نے تھوڑے سے اکشت پشب یہاں پر ارپیت کر دیں گے اکشت کے روپ میں آپ تلی ارپیت کیجئے اور سبھی دیپکوں کو ہم اس پرکار سے چندن سے تلک کر دیں گے تو بہت شب رہے گا ہمارے جیون میں پرکاش آئے گا جیان کا پرکاش آئے گا بھکتی کا پرکاش آئے گا اور بھگوان وشنو اور ماتا لکشمی اتیادی پرسند ہوتے ہیں اس پرکار کے دیپ دان سے تو آپ آنے والی انن چطور دشی کو آپ اس پرکار کا دیپ دان آوشے روپ سے کریے تو دیکھئے میں نے سبھی دیپکوں کو یہاں پر تلک کر دیا ہے اس کے بعد میں ہم یہاں پر تھوڑی سی تلی ارپیت کر دیتے ہیں اور آپ چاہے تو یہ جو دیپک ہیں یہ بھگوان جی کے چاروں اور بھی رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے پلیٹ میں رکھ کر کے بھی آپ اس دیپ دان کو کر سکتے ہیں اور چاہے تو دیکھئے تولسی جی کے پاس میں کلے کے برکش کے پاس میں گھر کی چھت پر بھی آپ اس دیپ دان کو کر سکتے ہیں اس پرکار سے دیکھئے چودے دیپکوں سے اس پرکار سے بھگوان جی کی ہم آرتی اتار دیں گے اور اس طریقے سے ہم یہاں پر دیپکوں کا دان کریں گے یہ دیپکوں کا دان ہمیں الگ سے کرنا ہے یعنی کہ جو ہمارا کلش کا دیپک ہے وہ تو جلتا ہی رہے گا آرتی کا دیپک الگ ہوگا یہ چودہ دیپکوں کا دان ہمیں الگ سے کرنا ہے اس طریقے سے دیپ دان کرنے کے بعد میں ہم اپنی منو کامنا کے لیے بھگوان شیحری وشنو سے پراتھنا کریں گے اور انجانے میں ہوئی سبھی گلتیوں کے لئے کشمائی آچنا کریں گے تو ایسے ہمیں انچترداشی کے دن دیب دان کرنا ہے تو دوستو اسی پرکار کی جانوردک ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم سے ملتی رہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگایا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو جا جا شیئر کریں کومنٹ باکس میں رات ہی راتے اوش رکھیں دوستو رات ہی راتے